دوستو مالے گاؤں سہر میں اتی کرمن انکروچمنٹ اور گازبانہ کبزے کو لے کر ہمیشہ تکلیف رہا کر پی ہے سارا سہر اتی کرمن کی وہی سے پریشان ہے مالے گاؤں سہر میں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہر سخصو اتی کرمن کرتا ہے اور ہر سخصو اتی کرمن سے پریشان ہے وہیں ہر سخصو اتی کرمن کے خلاب بھی ہے دوستو ایسے میں جہاں پورا سہر اتی کرمن سے پریشان ہے خاص کر ان علاقوں میں بڑی تکالیب کا سامنا رہتا ہے جہاں اسکولیں مدارس مساجد کبرستان درگہ مذہبی یا تعلیمی یا عوامی مقامات ہے یا مارکٹ ایریا ہے ان علاقوں میں جب انکریشمنٹ اور اتی کرمن زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ تکلیب دگنی ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگرہ روڑ کسومبہ روڑ محمد علی روڑ کدوائی روڑ سردار مارکٹ ان علاقوں میں اتی کرمن کی وجہ سے ہمیشہ عوام کو تکلیب کا سامنا رہتا ہے وہیں کبرستان کے مالے گاؤں بڑا کبرستان کے اطراف بھی اتی کرمن کو لے کر رہاگیروں کو بڑی تکلیب تھی مالے گاؤں اسکول مالے گاؤں گرس آئی اسکول بیتولولوم مدرسہ کئی مدرسے کئی اسکولوں کے بچے اس روڑ سے گزرتے ہیں وہیں یہ روڑ نہایت مسروف ترین بھی ہے اس پر مرے پر سو در رہی ہے کہ یہ روڑ بنا بھی نہیں ہے اس میں اس قدر جا بجا گڑے ہیں کہ روڑ سے زیادہ آتی کرمن کی تکلیب ہوتی ہے یہاں اکثر ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں چھوٹے بچے خواتین بزرگوں اکثر گاڑیوں سے گر کر زکمی ہوتے ہیں آمنے سامنے لوگوں نے دکانے لگا رکھی ہے بے سمارٹ ٹو ویلر کی آٹو کنسلٹنگ کی دکانے ہر دکان پر زددس پندرہ پندرہ گاڑی کھڑی رہتی ہے ڈھیلہ گاڑی والے کھوکے والے چائے والے انناس اور دیگر دھندہ کرنے والے اس روڑ کو چھیک کر کہیں نہ کہیں سے آوام کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کر رہے تھے اس بات کو لے کر کبرستان ٹرسٹ نے کارپوریشن انتظامیاں سے بات کی اور اطراف کے محلے کے سوشل ورکروں کو نوجوانوں کو لے کر اس علاقے میں اتی کرمن ختم کرنے کے لیے مہم شروع کی مہلے کے اطراف کے نوجوانوں نے جناب کورسید کابل صاحب کی قیادت میں مالے گاؤں سہر کے تمام لیڈران سے رابطہ کیا اور کبرستان کے اطراف اتی کرمن صاحب کروانے سے مطالب مدد طلب کی ان کا اس جانب دھیان دیلایا دوستو ذمہ داران نے جب سہر کے مقامی لیڈران سے رابطہ قائم کیا تو ان کی جانب سے مختلف ممکن یقین دہانی کرائی گئی مگر تعمیر پسند رہنومہ سیکھ آسیت صاحب نے ان لوگوں کو تیقن دیا کہ اگر آپ لوگ لائن آؤٹ کلیر کروا دیتے ہو تو میں اچھی دیوار اور پھوٹپات اور سجارکاری کے لیے اپنا پھنڈ مہیا کروں گا اگر اتی کرمن صاحب ہو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ آسیت صاحب کی جانب سے یہ تعمیر و توسیق کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے کارپوریشن کو بھی بار 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 باور کر آیا گیا تب جا کر کہیں آج کبرستان سلیمانی چوک سے عبداللہ نگر تک اتی کرمن دستے نے اتی کرمن کے خلاف مہم شروع کی ایسے میں کئی لوگوں کے مال و ازباب املے بھی ضبط کیے گئے کئی لوگوں کا بلڈوزر کے جریعے آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں انکروشمنٹ ہٹایا گیا مگر دوستو شرط یہ ہے کہ اتی کرمن اب ہٹ تو جا رہا ہے لیکن یہ دوبارہ پھر لگ جائے گا اتی کرمن دستہ بار بار اتی کرمن نکالتا ہے اتی کرمن والے دوبارہ وہی حرکت کرتے ہیں ان لوگوں کو عوامی تکالیب کا خیال رکھنا چاہیے کم از کم مساجد مسجد مدرسوں اور کبرستان کے اطراف اتی کرمن کرنا یہ کوئی بہت مناسب بات نہیں دوستو عوام میں اس تعلق سے دکانداروں کے خلاف شکایت اور ناراضگی پائی جاتی ہے کبرستان انتظامیہ کے کرسید کابل نے بتایا کہ جب اتی کرمن ہٹ جائے گا تو کبرستان سے لگ کر فوٹ پات فوٹ اوہر بنا جائے گا اور اس فوٹ پات پر خواتین اور بچے پیدر سوار آ جا سکیں گے وہیں اسے رنگو روگن تزین آرائیس کے ساتھ میں یہاں سجر کاری بھی کی جائے گی کہیں سے کبرستان کا سوشوبی کرن بھی بڑے گا اور اتی کرمن ہٹنے سے کہیں نہ کہیں کبرستان محفوظ بھی رہے گا جو لوگ اتی کرمن کرتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ مذہبی مقامات کو تو کم سے کم چھوڑ دیں کبرستان انتظامیہ کی ایمہ پر آج اتی کرمن دستے نے اس علاقے میں جب اتی کرمن مہم شروع کی تو کچھ لوگوں نے راضی خوشی سے اتی کرمن ہٹا لیا لیکن کچھ لوگ تھے جو کئی نہ کئی سے تنازہ پیدا کرنے کی کوشیز کر رہے تھے اطراب کے سوشل ورکروں نے اور کبرستان انتظامیہ اور اتی کرمن دستے نے بہرحال ابھی اتی کرمن سے متعلق اچھی کوشیز کی ہے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ اتی کرمن ہٹ تو گیا ہے دوبارہ لگے نہ کبرستان کے اطراف میں اتی کرمن سے رہاگیروں کو اور اسکولی بچیوں کو مدارس کے بچوں کے علاوہ جو دور دراز علاقے سے جلو سے جنازہ آتا ہے جو جنازے میں شریک اپراد آتے ہیں ان لوگوں کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے ان کی سواریاں لگانے میں تکلیف ہوتی ہے ایسے میں اکثر جب بڑی میت آتی ہے تو یہ تکلیف کو زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے کارپوریسن آتی کرمن ڈیپارمنٹ کو مبارک باد مگر دوبارہ آتی کرمن نہ لگے اس کے لیے بھی انہیں چاہ کو چوبن رہنے کی ضرورت